اسلام علیکم کلاس ہوپس ہو کہ آپ لوگ اچھی صحت کے ساتھ ہوں گے اور اپنی چھوٹیاں انجوائے کر رہے ہوں گے اور اپنی سٹیڈی میں دلچسپ بھی لے رہے ہوگے تو جیسا کہ کل ہم نے پریویس لیکچر کے اندر پڑھا کہ کوارڈینیٹڈ ایکشن کیا ہوتا ہے آج ہم ہیومن نروس سسٹم کے بارے میں پڑھیں گے کہ انسانوں کے اندر نروس سسٹم کس طرح کا آپ آیا جاتا ہے تو پہلے یہ بتاتا چلوں کہ انسان اور اس طرح کے جتنے بھی ہائر اینیملز ہیں ان کے نروس سسٹم کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک کو ہم کہتے ہیں سینٹرل نروس سسٹم دوسرے کو ہم کہتے ہیں پیریفیرل نروس سسٹم اب سینٹرل نروس سسٹم کیا ہے یہ بیسیکلی ہمارے برین اور سپائنل کارڈ پر مشتمل ہوتا ہے برین میں جو سپائنل کارڈ نہیں کر رہا ہے جس کو ہم ورٹیبرل کالم کہتے ہیں کے اندر ایک چھوٹا صاف فلویڈ پورشن ہوتا ہے جس کو سپائنل کارڈ کا نام دے جاتا ہے یہ دونوں چیزیں مل کے سینٹرل نروس سسٹم بنا رہی ہیں اب ان دونوں چیزوں میں سے جتنی بھی نروس نکل رہی ہیں چاہے وہ ہمارے برین سے نکل رہی ہیں چاہے وہ ہمارے سپائنل کارڈ سے نکل رہی ہیں ان نروس کو ہم پیریفیرل نروس سسٹم کہتے ہیں وہ تمام کی تمام نروس ہماری بوڈی کے تمام ایکشنز کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں تو سب سے پہلے ہم نروس سسٹم کا بیسک سٹرکچر یا بیسک یونٹ سکرائب کریں گے جس کو نیورون کا نام دیا جاتا ہے اب اس نیورون کو نروس سیل بھی کہا جاتا ہے اب ہم آتے ہیں نروس سیل یا پھر نیورون نیورون is the basic structural and functional unit of نروس سسٹم تو نیچے ایک ڈائیگرام بھی بنی ہوئی ہے اب لوگوں کو نظر آ رہی ہے تو ایک نیورون کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت سے سیلز کی ضرورت پڑتی ہے جس کو ہم سپورٹنگ سیلز بھی کہتے ہیں اب کی بک میں ان سپورٹنگ سیلز کا نام نیورو گلائل سیلز بتایا گیا ہے تو ہماری بوڈی میں billions of neurons پہ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی سپورٹنگ سیلز بھی billions کی تعداد میں پائے جاتے ہیں اب ایک نیورون اس طرح سے بنایا گیا ہوتا ہے کہ یہ ہماری بوڈی کے کسی بھی حصے سے پیغام کو محصول کرے اور اس پیغام کو تھوڑا سا پروسس کرنے کے بعد آگے پہنچا دے تو اسی طرح کسی بھی نیورون کا پیغام وصول کرنا اور پھر اس کو تھوڑا سا چینج کر کے آگے پہنچا جانا اس بنیاد پہ اس کے مختلف حصے بتایا گئے ہیں ان حصوں کو ہم ایکزون ڈینڈرائٹ اور سیل بوڈی کا نام دیتے ہیں تو نیورون کا وہ والا حصہ جو پیغامات کو جسم کے حصوں سے محصول کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈینڈرائٹ ٹھیک ہے دیز ٹیک میسج ٹوارڈ سیل بوڈی اب سیل بوڈی وہ والا حصہ ہے جس کے اندر نیوکلیس ہوتا ہے جس کے اندر میٹوکانڈی ہوتا ہے اور اس کا اپنا سائٹو بلازم بھی ہوتا ہے اب ڈینڈرائٹ سیل بوڈی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جبکہ ایکزون وہ والا سٹرکچر ہے جو سیل بوڈی سے نکل کے ایکزون سے دور جا رہا ہوتا ہے یا سیل بوڈی سے پر دور جا رہا ہوتا ہے اس کو ہم ایکزون کا نام دیتے ہیں اس کا مطلب ہے ٹینڈرائٹ میسجز کو سیل بوڈی کی طرف لے کے جاتے ہیں اور ایکزون میسجز کو سیل بوڈی سے دور لے کے جاتے ہیں نیچے ڈائیگرام میں ایرو کی مطلب سے یہ بلو کلر کے ایرو دکھائے گئے ہیں ان کی مطلب سے یہ ساری ڈائیگرام ایکسپلین کی گئی ہے ٹھیک ہے تو بیسیکلی یہ جو ڈائیگرام بنائی گئی ہے یہ موٹر نیوران کی ہے اس کے ساتھ آپ کو چھوٹی سی آنکھ کی طرح کی انٹر نیوران بھی نظر آ رہی ہے اور سینسری نیوران بھی نظر آ رہا ہے اب جو موٹر نیوران ہے یہ بیسیکلی ہوتے کہاں بھی ہیں موٹر نیوران ہمارے برین اور سپائنل کارٹ کے اندر پائے جاتے ہیں سینسری نیوران ہماری سینسری ریسیپٹرز پر پائے جا رہے ہیں انٹر نیوران یہ موٹر نیوران کے بعد پائے جاتے ہیں اور ان کا کام ہے پیغامات کو کوارڈینیٹر سے ایفیکٹر تک لے کے جانا اب ہم بات کرتے ہیں موٹر نیوران کی تو موٹر نیوران کا جو ایکسان ہوتا ہے اس کے اوپر بیڈ لائک سٹرکچر پائے جاتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں شیوان سیلز تو یہ شیوان سیلز بسیکلی سپیشل نیوروگلائل سیلز ہیں سپورٹنگ سیلز جو ایکسان کو سپورٹ کر رہے ہیں اب ان کا ایک فنکشن بہت ہی اچھا ہے وہ یہ ہے کہ جو شیوان سیلز ہیں یہ اپنے اوپر لپڈ کی ایک لیئر بناتے ہیں جس کو ہم مائلین شیٹ کہتے ہیں اب اس مائلین شیٹ کی وجہ سے جو بھی پیغامات ایکسان کے اوپر ٹریول کر رہے ہوتے ہیں وہ جمپ پکارک کے سپیڈ کے ساتھ آگے ٹریول کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے پیغام جو نرم ایمپلس کی سپیڈ ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو اس پروسیس کو ہم سال ٹیٹری ایمپلسز بھی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے جمپنگ ایمپلسز ٹھیک ہو گیا تو ہوپس ہو آپ لوگوں کو سمجھ آگی ہوگی تو on the basis of function neurons are divided into three categories ساب سے first one ہے sensory neurons these conduct sensory information from receptor towards the central nervous system these have one and right and one axon یہ آپ کو اوپر ڈائگرام میں دکھایا گیا ہے کہ sensory neurons وہ والے ہیں جو ہماری باڈی کے receptor سے پیغامات وصول کر کے ان کو central nervous system برین اور سپائنل کار کی طرف لے کے جاتے ہیں inter neuron the brain and سپائنل کار they receive information interpret them and stimulate motor neuron they have many dendrite and axon inter neuron کا ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے axon کتنے ہیں اور ان کے dendrite کتنے ہیں next one ہے جی motor neuron یہ ہمارے برین اور سپائنل کار سے پیغامات کو وصول کر کے باڈی کے receptor تک لے کے جاتے ہیں these carry information from inter neuron to muscles or glands they have many dendrites but only one axon these are your mcq and shark question remember then briefly best of luck اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں اور آپ کو zoom lecture کے دوران اس سے سنا جائے گا اللہ حافظ